التماس دعا برہ حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کنن ولیہ کالحجت ابن الاسن سلواتوکا لہے والا آبائی فی حاضعی سات وفی کل سات من سات لیل ونہار ولیاں وعفظاں قیداں وناصران دلیلاں وعنا حتی تسکنہو ارزکاتو انواتمتے او فی حاتویلا یا ربا صلی علی محمد انواء علی محمد اجل فرجا علی محمد اللہم سلی علی محمد انواء علی محمد یا کاشف القرب انواجل حسین علیہ السلام اکشف قربی بحق اخیق الحسین علیہ السلام یا ابن زہرہ بحق زہرہ سبتو پہلے پہلے اس مقدس بارگاہ دعا ہے خالقِ قینات بانیان دی صفیہ زاوی چھائی تسادہ پرس واسطے ٹورایا میں یکیر سمیت تمام ذاکرین دی نوکری اپنی مقدس بارگاہ آج منظور و قبول فرما ہے الہی آل محمد حضرت عظمت عبرود و واسطہی بانیان دے مال جانکار و بارج برکت اطاع فرما بانیان دیا پریشانیا دور فرما جیڑے مریض ان مالک انہوں نے شفای جا فرما جیتنے انہیں دے مرہومین انہیں دی بخش فرما بانیان دے گھرانت رحمتان برکتان دا نظور فرما بانیان دے نیک حاجات پوری فرما جملہ مومنین و مومنات جیڑے بیمارن بیمار کربلا دا صدقہ شفای جا فرما بےولادن اولادن نیناتا فرما بے ردکن روز کے حلالتا فرما مسافران دے سفر بے خطر فرما پردیسی انہوں اپنی وزامان نیچ رکھ جیتھے جیتھے علیہ علیہ وسط انہوں نے دی محافظت فرما جیتنے مومنین ٹوڑ گئے انہوں نے دی بخش فرما بے حق محمد انوال محمد تمام دعاوں اپنی مقدس بارگاج منظور و قبول فرما مذہب بے حقان و ترقیتہ فرما سرکار امام دمانہ امام مہدی شہن شاہد اجال دہور فرما اللہمہ صلی اللہ محمد انوال محمد سلوات سارے حضرات اچھی آوازنال پڑھو بندے کافی سارے بیٹھے ہو تو سلوات بھی تقریبا ہر بندے کو آن دیئے کوشش کرو سلوات انہیں پڑھو جی میں ایک گرانہ لے کے سلوات ہے اللہمہ صلی اللہ محمد انوال محمد نعرہ تکبیر سوڑن دے خالق دنا اچھی آوازنال چاہو نعرہ تکبیر اللہ آکھو نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا رسول اللہ سارے مل کے بولو حسینیت نعرہ جدیدیت دشمنانِ الْبیت پِ الْحَنَّةِ بے شما سلوات بر محمد و آلِ محمد سارے اچھی آوازنان کیونکہ پڑھنا کچھ ہو رہی لیکن حکم ہے کہ مسائب ہی پڑھنا ہے کسیدے یا فضائل اللہ پاسے نہیں وجھنا تب پھر ایک جملہ مسائب دا میں بیان کریں دا اگر تواری اجازت ہوئے ہر بندہ با میں بچہ ہوئے با میں مستور ہوئے با میں ضعیف ہوئے کیونکہ اج بڑا بڑا دینے بہتر تابو تھے تو ہر بندہ مکان دی نیت تے اس بارگاہ چاندہ ہے جنہیں مکان دی نیت تے تو رایا ہو میں خطبہ نہیں پڑھ دا کسیدے نہیں پڑھ دا پہلا جملہ مسائب دا پیادہ ایک قیدی ہے جنہ دی ادھی رات کو پیشی تھے سخیتوں نے سلامت رکھے دل دکھی تہائی کر چھوڑیں ایک قیدی ہے جنہ دی ادھی رات کو پیشی تھے قیدی کونے جنہ دے بہتر مارے گئے میں بسم اللہ کر رہا سخیتوں نے عباد رکھے جنہ دے بہتر مارے گئے پیشی کہندے دربا رچے جنہ دے بہتر دا قاتل ہے پیشی ادھی رات لے کوشش تک ہی تیس جو میں کڑیاں کونج کے ونیاں لیکن کوئی کڑی جو کڑی تے لگئے تے کڑیاں دی آواز زندان اچھ گئیے لٹے پور دے ملا دے کڑیاں دی آواز سنکے محافظہ اے امام صلی اللہ کہا دیے سجاد تے کے سمجھے میں سام گئیاں میں بسم اللہ کر رہاں تے کے سمجھے میں سام گئیاں جنہ دے زندان چاہیاں میں شام اچھ محافظہ اے امامت بانکی آئیاں جندہ بھرے ویڑے چوں ہیک باچونجے انہاں ماماں کو نیدھر نہیں آن دی میں بسم اللہ کر رہاں سخیتوں نے اسلامت رکھے انہاں ماماں کو نیدھر نہیں آن دی کیڑے پاسے تیاریئے ہی پھوپی امام میکو حاکے میں وقت دربار سڑے میری پیشیئے بی بی رو کہتی ہاں سجاد کیلئے ادھی رات کوئی کہنیاں پیشیاں ہوندیاں مولا فرمیندین پھوپی امام ٹائم دیاں پیشیاں وارثاں والاں دیاں ہوندیاں بے وارثاں دیاں جیڑی وقت جاں دی مردیاں بے پیشی کرگنن بے کوئی اجازت رہے میں دربار میں ناں اجازت ملیئے دربار چاہیا ہے اس کمینے کو تخت بھلا ہویا ہے توجہ میرے پاسے ہوئے سامنے تخت اللہ کے کہنے والے سجے ٹورویند ہے کہنے والے کھبے ٹورویند ہے میرے مہاری پیر نواندہ رٹھس چند قدم اگے بعد کیا دے سجاد میں بھول گیاں سخیطانو سلامت رکھے میں بھول گیاں میں تو غلطی ہو گئیے سجاد اے تخت تیرا اے بخت تیرا تیری مرضی آوے وطن تے والوانج تیری مرضی آوے تو شام اچرا تیرین قیدہ رہا ہن میں کو باب دا خون مافکار چاہ اللہ تو انہوں سلامت رکھے میں نو باب دا تواری زندگی ہوئے خون مافکار چاہ میرے آقا دی رات ودی تے روکے فرمائے دے میرے باب نے خون اتنا سستا سمجھائی میں کو باب دا خون دا کلہ وارس ہاں پہلی وارس ہوئے میری زندان چکڑیاں پائی بیٹھئے وط میرا نانا وارس ہے وط میرا اللہ وارس ہے میرے بابے دے خون دے بوں سارے وارس ہیں تو کیا کھنا چاہنا ہے سجاؤ تیرین قیدہ رہا ہن تیری مرضی آوے شام اچرا ہے تیری مرضی آوے وطن تے والوانج اللہ واستے انہوں نے میرے پاس دیکھا ہے میں ادھا پڑ گیاں تو ادھا اور پڑھنا ہے اتنے ہی میں پڑھنا ہوئی اتنے ہی میری نوکری شریفہ رت ودیس رت روندہ ہویا زندان شام اچھ داخل ہویا ہے میری سینڈے کہتی سجاد خیر تہے اج وات تیری رت ودی ہوئی ہے پوپی امام میری رت تائیں ود گئی ہے جو تھاری قید رہا ہو گئی ہے رہائی دانا سنکے کہتی خوشتی نن علی دی فرمیں دی سجاد کہن دی قید پوپی امام تھا دی قید میری سینڈے ہنجو لڑ دیاں رو کے فرمیں دی قید تا چھٹ دی جینڈے ہیں دی میں تا ڈہویں دی مر گئیاں سخیتوں نے سلامت رکھے قید تا چھٹ دی جینڈے ہیں دی میں تا ڈہویں دی مر گئیاں ہکوی رسین دی سانگ تلے میں اجتا ہی جینڈی رہیاں بی بی آ دیا اکھا درد گیاں بھر جائیاں دا جڑا پیش کچاری تھیاں میری سینڈا دیا ناؤ لاکھ بدماش دے مجھ میں توں اکھا چادر مرگ دی رہیاں میں بسم اللہ کروں مولا مکان قبول فرماوے ناؤ لاکھ بدماش جی کروں میں ناؤ کروں سائیں میں ناؤ کروں کہتا چھٹ دی جینڈے ہیں دی میں تا ڈہویں دی مر گئی ہاں ایک ویر حسین دی سانگ تلے میں اجتا ہی جینڈی رہیاں کھا درد گیاں بھر جائیاں دا میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں جڑا پیش کچاری تھیاں ناؤ لکھ بدماش دے مجھ میں توں ایک چادر مرگ دی رہیاں سجاد میں تا ڈہویں دی مر گئی ہاں رہائی جیندیں دے ہوں دی کیلی رہائی پوپیاں ماں رسمن رہائیاں گھنانیاں تہین میری سینڈے کیا دی سجاد میں سمجھ گئی ہاں میری خطبند اثر شام جتنا تھے جو ایک کمینہ ہر گئے اثر جت گئی ہاں ایک میں گل کرنا چاندہ دادار بیٹھے ہو جدہ بندہ ہو جیندے کول ہتھیار ہوئے تلوار ہوئے نیدہ ہوئے تین ہوئے اللہ جانے او کنی جتی جیندے ہتھی بد ہوئے ہیں میری سینڈے خطبند اے جے اثر ہویا جو ایک کمینہ ہر گیا سجادہ ہر گیا ہے اثر جت گئی ہاں جیڑے جت ویندن او مطالب من ویندن جیڑے ہر ویندن او منیندن ون کمینے کو آخ جو میری پھوپی پہ یادی ہے میرے چند مطالبیں او منیسی تمہ شام چھوڑے ساں ورنہ نسارے میں آخو سینڈی بین پہ یادی ہے میری تے طبیعت تندہ نال ہونار علیہ سخیطانو سلامت رکھے کیڑے مطالبے میری سینڈہ دی پہلا مطالبہ اے ہیں جو لٹ کر بلا دی ملے پھوپی ہون لٹ کو کوئی کرے سیں بی بی آدی آدھا جو ہیں وطن مجھنے میں سغراک ہون دیکھے ساں جو میں انہیں لٹین دی رہی ہیں سخیطانو سلامت رکھے دوچہ مطالبہ بشیر پتر جدنہ مندہ مہاری ملے سجاد سیدہ امتیو غیرہ دا مریضے پھوپی دے موت بشیر دا نام سونا سنا بیٹھا یہ دے اٹھا یہ رو کہا دے ہیں آپ بھوپی اممہ تُساں کیڑے دیندہ بشیر دے واقفہ ہو میری سینڈ رو کہا دی سجاد میں مر ونجا ہا ایک گل نڈسا ہا جو دا میں پہلے دین زندان شام شام اے اس قیدوں کے دربارے چاہیا نا تے ایا بشیر ماشکی ہے دربارے چھڑکاو دا کرندہ ہے پانی دا چھڑکاو کرندے کرندے کہیں ویلی ملی کنڈ نال لنگ ونجے ہا تے رو کے آنکھیں ہاں ظہرا دی دی مرتا گئیوں میں ہاں تے تیری جتی بادار دربار چنا ہے تُو کیلی پردہ دا رہا ہی مومنے میکو امم نال خریت نال میں لو وین پڑھنن وطن دے گھنوے سے تری جی تری جا مطالبے جو سار شہیدن دے ملن شریفو سجاد مطالبے پیش کی تے ایک کمین آدھا سارے مطالبے منظورن لیکن میں سونے جو مدینی آلے بین براوان دبا ہوں وڈا پہ آ رہی سار میں حسین دا سارے سار دیساں بغیر موجز تو نہ دیساں میں سار کرساں صندوق کے جبان توجوے نا میرے پاسے تے موئے بھین کوں برا کوں قیدن بھین سڑے سی تے بھرا گیا تا میں سار دیساں ورنہ میں کوئی نہ دیساں پردن زاکر جو سجاد پپی تو پچھڑایا نئی امام ای یاندہائی ادھا کمینہ تُو ایک سار میرے باپے داد ہیں سڑے میری پپی تیڑی شام مدینے تا ہی ٹور دی بنجے جو میں مرضی آوی امتحان گھن شریف آو امتحان دی تاریخ رکھی گئی ہو کے مل گئے میں بسم اللہ کرام ہوں جلدی پہ کرنا شام دے ویچ جو کل ایک موئے بھراک ہوں کہتن بھین سرنے بھرا دا ساروں سی صندوق اچھ بند جائیں بھینڈ تے بھرا دا زندہ موجزہ دیکھنا ہوئے ہو کل آوانے دندان لے کول ہو کے مل گئے منادیاں مل گئیاں شریف آو وہ وادے والا دینیاں آگیاں دیکھنا میرے پاسے انہا میرے آقا حسین دا سار صندوق اچھ بند کیتا ایک سپائی حسین دا سار علی صندوق چاہی تو رہاں دے رہا دے بچ چاندہ مستوراں جنہ سر تو کپڑے لے پچھ دیاں ایکیڑی شائع کی دی میں دے یا دے اسے غریب دا سارے جیکوں آج بھینی سرنے دیکھ سو میرے پاسے آدین اللہ دنائیں یا صحیح سنا لکو گل کرنی ہیں دور تبدیل تھی گیا ہی اس سر رکھا صندوق کھولی مایاں جھوکیاں کہ دے دیاں تازہ خون پہ آباد ہے روک یا دین کیلے ظالمہو عجین ظلم کریں دے ودیاو سال لنگ گئی ہے یا دین مائی اچھا ظلم نہیں کیتا اے گیڑے لیندہ کٹھائے اندھی رات رکی کوئی نہیں سخیتوں نے سلامت رکھے مولا اچھا سوالیاں لبالین شہید عظم دے مایاں سوچ کے سوال کرائے جاں میریاں بھینی دے زیور نہیں لتھے مولا سوالی اس گلدیاں سنائیں تے کو بھین سر رہیں مولا فرمائے ہاں اسے یہ سنائیں تیرے نال ترائے بھینن ہاں مایاں تسا ٹھیک سنائیں روک یا دین تیرے بھوئے تے سوالی بھن کے تدہ آئیاں مولا او بھین سڈی جیڑی بے اولاد ہے ونجے نہ ونجے تیری مرضی او بھین سڈی جیڑی آ دین میں نو کر دی بھینہ ونجے نہ ونجے تیری مرضی روک یا دین مولا جیڑی بھین دنا زینہ بھینہ ایہ بھین سڈی تلگا ضرور ونجے بھین وڈے دعوے کی تی کھڑیئی روک یا دین مائیاں میں کوں بھین وڈی جا دے انہیں دیکھ جو گھنسو شریفہ مقامہ سار پہنچ گیا اس کمینے حکم لیتا سجاد آگ پھو پھینوں جو سڈے بیرانوں ہوں دیکھنا میرے پاس ہے سڈے بیرانوں میری سینڈ سجی ڈٹھے کھبئی ڈٹھے کلسوم رکیہ جی سینڈ بی بی آجے میں کوئی اٹھاؤ میں کوئی حسین دی موت کھا گئی ہے میں اٹھی نہ سک دی بینی سہارہ لیتا ایلی دی دی اٹھی یعنی اٹھی کر دیئے نا سجی ڈٹھے کھبئی ڈٹھے کلسوم رکیہ میں سرینڈیاں بیرانوں تیجے حسین میری جھولی چناوے میں کوئی جھا لگے نہیں ہے میں بچنا کوئی نہیں سکھی تو انہوں سلامت رکھے بس وینڈ پڑھنا جس واسطہ محنت کی تھی ختم ہو گئی پڑھائی اتنی نوکری کرنی آئی وطنہ لے آؤ ایلی دی دی دیاں سہارہ لیتا وڈی بین حسین دے اٹھی میری سینڈے سر دے وال کھولے زندان اللہ ایک کمینہ دے سجاد شام کیوں پہ یل دی میری پوپی آپ نے بیرانوں سڈن دی تیاری پہ کریں دی مدد دے بعد وال پہ کھولیں دی کمینہ دے پوپی نو آکھ انہیں بیرانوں سڈے انہیں دیکھنا میرے پاس ہے میری سینڈ پہلا وینڈ کی تہکیڑا بی بی آج یہ حسین رلے آیا سے بین کلی پہ یل دی کوئی آواز نہیں آیا روک آجے بیر تیری بھائیوالاں کوئی آواز نہیں آیا اتری جی اکالاں میری سینڈ ماری ہے روک آجے بیر دین بچ گیا ہے ساکھی توانو سلامت رکھیں ہون کے اوچھوپیں صندوق اچکڑکار پیدا ہویا ہے شہید آدم دے سار نے پرواز کیتا ہے بین دی جھولی چاہیا ہے نہیں میرا سردار اکھی کھولیاں کہیں ولے سجے دے دے کہیں ولے کھپے دے دے میری سینڈ روک آجیوں سین بین کول نہیں آیا دا آسے پاسے کیوں دے دائیں روک فرمین دائیں اوکین گئی ہے میری علفات ویچھا تے جائیں اوکی قید نبائی میں دیکھ ریاں زندان دے وچھنائی نظر شکینہ سالا تو وزدہ رہویں بے مکان مولا تیرا پرسا کبول فرمائویں سالا تو آباد رہو میں بسم اللہ روک فرمین دائیں اوکین گئی ہے میری علفات ویچھا تے جائیں اوکی قید نبائی میں دیکھ ریاں زندان دے وچھنائی نظر شکینہ سالا آباد رہویں مالک پرسا کبول فرمائویں میں دیکھ رہا میری علفات ویچھنائی نظر شکینہ مالک پرسا کبول فرمائویں مالک پرسا کبول فرمائویں وچھنائی نظر شکینہ مالک پرسا کبول فرمائویں 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 گالوی روڑ دا تیدو جی بین چو میں والدہاری آدین فضا اتنے تونی کبان گئیے ہو یہ وین سمجھے جی کرا جی کرا میں بسم اللہ کرا یہ وین کیڑی لچاری تیسار یک باردہ وطن دے پاسے تیلو دوانجیا کتنے واری آدین فضا سرلا براواد میڈی سوڑر روکیا دے بیڑا براواد کو پئیاں مل دی بیڑا براواد سر پئیاں چے دی میڈا سر چاہنے والا کوئی نہیں تمام امنین کافی دیر سے مجلس سزا شروع ہے جو بہر بیٹھے ہیں جو میری آواز سن رہے ہیں میرے بانی کر کے اپنی تمام مصرفیات کو ختم کر کے مجلس میں شرکت کر کے سواب دارائن حاصل کریں پڑھنے والے کافی حضرات ہیں انشاءاللہ ٹھیک پانچ بجے محمل پاک برامل ہوں گے آج کے جو ذاکرین اعظام خطاف فرمائیں گے ان کے اسم درامی یہ ہیں ذاکر بیٹھ جناب علامہ سکلین عباد گھلو ذاکر بیٹھ سیئے غیوب صاحب راہ بھیل ذاکر بیٹھ سیئے اہم صاحب راہ بھیل ذاکر بیٹھ سیئے آگر عباد شاہ صاحب ذاکر بیٹھ بحر المصحب رضوان حیدر قیامت ذاکر بیٹھ نصرت عباس چانڈیو ذاکر بیٹھ مرید حاشم کٹھا والا ذاکر بیٹھ آصف رضا حیدری ذاکر بیٹھ ملک محسن رضا تھائین ذاکر بیٹھ عزر خان سامٹیا ذاکر بیٹھ متصمی آلویل ذاکر بیٹھ زیغم عباس سندیلا ذاکر بیٹھ سجاد سینڈاگرا ذاکر بیٹھ سید کرنڈر علی شاہ صاحب اور آخر میں انشاءاللہ ٹھیک پاہت بجے ذاکر بیٹھ سید تکیش شاہ صاحب اور صفدہ فقیر بھٹی محمل پاک برامت کریں گے میں تمام ممنین جو کھڑے ہیں مہربانی کر کے مجلس کی زینت بنیں مجلس میں تشریف رکھیں اب آپ کے سامنے ذاکر بیٹھ جناب ملک بشیر حسین درویش اپنے مقصود انداز میں مصحب آل محمد بیان فرمائے گے ان کے بعد ذاکر بیٹھ جناب زیغم ابباس سندیلا لیہ ان کے فوراً بعد بحر المصحب مرید حاشم کٹھا والا وہ کتاب فرمائے گے تمام ممنین سے بردور اپیل ہے کہ مہربانی کر کے تشریف رکھیں نارائے ہائے وری